اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بدبخت انسان کعبے کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا اس کا مقصد کعبے میں موجود خزانے کو حاصل کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا حلیہ کیسے بیان فرمایا اس بدبخت انسان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئے گا ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آج ہم انہی سوالات پر بیعث کریں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو ناظرین اگرامی اللہ پاک کے بابرکت گھر کی حرمت سے ہر خاص و عام واقف ہے یہ مسلمانوں کے مذہبی شاعر میں داخل ہے کہ مکہ مکرمہ کا عدب و احترام صدق دل سے کیا جائے بیت اللہ وہ مبارک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت اور امن کا گہوارہ بنایا صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر کا حکم اللہ سبحانو و تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کو دیا وہ لمحہ بھی وقت نے دیکھا جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام یہ خوبصورت دعا پڑھتے جاتے جسے قرآنِ کریم کی سورہ بکرہ آیت نمبر 127 میں یوں بیان کیا گیا کہ اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر ہوا اسی سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت زمین کے بادشاہ حضرتِ ذلکرنین کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے باپ بیٹے سے دریافت کیا کہ انہیں کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ ہمیں اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے تو حضرت زلکرنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا حکم ہے تو پانچ مہنڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ پاک نے ہی ان کو حکم دیا ہے جس پر حضرت زلکرنین اسی وقت ایمان لے آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا توافری کیا پھر بیت اللہ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ شکل میں موجود رہا بعد ازاں قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا قریش کے تمام قبائل نے یہ معایدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر میں ناجائز پیسے کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے رقم کم پڑ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں کو تھوڑا کم کر کے موجودہ کعبے کی شکل میں ڈھال دیا گیا پیارے ساتھیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر ہوئے کئی صدیوں گزر چکی ہیں مگر اس پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دی گئی ایک بار جب ابراہیم نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت قابے پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں سے قابے کی حفاظت فرمائی وقت گواہ ہے کہ جس نے بھی قابت اللہ کو اٹھانے کا سوچا اس کا انجام بہت بھیانک ہوا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بدبت شخص ہوگا جو قرب قیامت قابت اللہ کو اٹھا دے گا اور اس کی وجہ کیا ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو تاکہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعارض نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قابہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پندلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اسلامی کتب کے مطابق اس حبشی کا نام زلسوی قطین ہوگا علماء کے مطابق اس حدیث کے آخر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق زمانہ آخر سے ہے جب قیامت بالکل قریب ہوگی اس وقت اہل حبشی کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور قابت اللہ کو اٹھا دے گا اور اس خزانے کو نکال لے گا جو خانہ قابہ کے نیچے مدفن ہے چنانچہ حدیث میں قابے کے خزانے کو نکالنے والے جس حبشی کا ذکر کیا گیا ہے اسے یا تو حبشی کا بادشاہ مراد ہے یا پھر لشکر مراد ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو نظر کے طور پر خانہ قابہ میں جمع کیا جاتا ہے اور خانہ قابہ کے خادمین اس کو جمع کرتے جاتے ہیں پیارے ساتھیوں اسلامی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ قابہ کا خزانہ نکال لے گا یا ایک اور روایت میں یوں بیان فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ قابہ کو تباہ و برباد کر دے گا تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد یعنی امن کے خلاف معارض نہیں ہے کیونکہ حبشیوں کے ذریعے خانہ قابہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا جبکہ روح زمین پر کوئی شخص اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اور امنہ کے معنی یہ ہیں کہ قابہ قیامت تک مامون و محفوظ رہے گا بعض علماء نے ایک اور وزاعت بیان کی ہے اور اس کو زیادہ صحیح کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ قابہ کو امن والا حرم قرار دیا ہے تو اس کے غالب احوال کے اعتبار سے قرار دیا ہے یعنی خانہ قابہ کی اصل حقیقت یہی رہے گی کہ خانہ قابہ ہمیشہ ہر قسم کی تخریب کاری سے محفوظ رہے گا مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سخت حادثہ پیش آ جائے جس سے اس کی تخریب کاری ہو چنانچہ قابہ کی تاریخ میں ایسے حادثات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی اس کی طرف سے اہل مکہ کے خلاف حجاج بن یوسف کے حملے کے دوران خانہ قابہ کی سخت تقریب ہوئی اس کے علاوہ کرامتہ کا واقعہ بھی جس نے خانہ قابہ کو سخت نقصان پہنچایا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آنے والے زمانے میں بھی قابہ کی تخریب کاری کا کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ واقعہ حرمہ امنہ کے خلاف نہیں ہوگا دوستو اس حوالے سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ با امن حرام قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ حکم فرمایا کہ جو بھی شخص اس مقدس شہر اور حرم میں آئے اس کو امن و آفیت عطا کرو اور یہاں کسی کے ساتھ بھی تارز نہ کرو چنانچہ منقول ہے کہ جب زندیکوں کی جماعت کرامتہ کا سردار فساد و تباہی مچا چکا اور لوگوں کے قتل و غارتگری اور شہریوں کی لوٹ مار سے فارغ ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کا یہ فرمان کہاں گیا کہ جو بھی شخص اس حرم محترم میں داخل ہوا اس کو امن و آفیت حاصل ہوگی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص کبھی بھی مکہ اور اہل مکہ اور خانہ کعبہ کی تخریب اور نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اس فرمان الہی کا مراد یہ حکم دینا ہے کہ جو شخص حرم محترم میں داخل ہو جائے اس کو امن و آفیت عطا کرو اور اس میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ذریعے کسی کے ساتھ تارز نہ کرو ذل سوی کتین کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے زمانے میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوہ باقی نہیں رہے گا اس وقت تخریب کعبہ کا یہ دل خراش واقعہ رنما ہوگا جب ذل سوی کتین نامی حبشی کعبہ کو گرا دے گا پھر اس کے بعد کعبہ کبھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا پھر اس کے بعد کفار اور بدکار بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی کیونکہ اس وقت مسلمان موجود نہیں ہوں گے جو اللہ سبحانو و تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اور دنیا میں صرف اور صرف کفار کا غلبہ ہوگا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی ہماری آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا کرے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان